کراچی کا مصروف ترین علاقہ صدر جہاں پارکنگ اور ٹریفک جام کے مسائل انتہا کو پہنچ گئے ہیں انہی مسائل کو حل کرنے کے لیے شہری حکومت کی جانب سے 2009 میں لائن زیریا میں پارکنگ پلازے کا سنگے بنیاد رکھا جہاں کچھ ماہ تک شہری اپنی گاڑیاں پارک کرتے تھے لیکن انتظامیہ اور پولیس کی ادم توجہ کے باعث پارکنگ پلازا جرائم پیشہ افراد اور منشیات کے عادی لوگوں کی آماجگاہ بن گیا جس کے باعث شہریوں نے وہاں گاڑیاں پارک کرنا بند کر دی شہریوں کا کہنا ہے کہ پارکنگ پلازا میں جاتے ہیں تو گندگی اور مشکوک افراد گھومتے نظر آتے ہیں صدر کے علاقے کو پارکنگ فری زون بنانے کے لیے 65 کروڑ روپے کی لاغت سے بنائے گئے پارکنگ پلازا میں 700 کاریں اور 500 موڈ سائیکل کھڑی کرنے کی گنجائش ہے جبکہ شہریوں کی سہولت کے لیے ٹویلٹ اور مسجد بھی قائم ہے سیکیورٹی کے گھر سے عمارت میں 55 کیمرے نصب ہیں لیکن انتظامیہ کی ادم دلچسپی کے باعث پارکنگ پلازا اب ویران ہونے لگا ہے